مکمل آئینی صبح ممکن نہیں ہے اس کی وجہ صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ یونائٹی نیشنز کی جو قرارداد ہے وہ آڑے آتی ہے بدقسمتی سے کراچی معیدہ آپ کو پتا ہوگا اس میں ہمیں ہمارے سادہ سادہ لوئے بھائیوں نے فسایا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں ہمیں پرمٹ صبح جب نہیں مل سکتا تو عبوری مل جائے جس طرح عبوری طور پہ ہندوستان نے جموع کشمیر کو دیا ہوا ہے مطلب جو جموع کشمیر میں جو انڈیا نے سٹ اپ دیا ہے کشمیریوں کو وہ ہی مانگ رہے ہیں وہ ہی مانگ رہے ہیں تو کشمیر ایشو بہت بڑا ایشو ہے آج دیکھیں آپ کے عربوں کھربوں روپیہ پاکستان کا اس ایشو کے اوپر ضائع ہوا ہے اچھا لاکھوں جانے وہاں پہ قربان ہوئی ہیں لوگوں نے اپنی تحریکیں وہاں پہ تو گلگت بلتستان کی قوم نے ہمیشہ کشمیر کی تحریک کا ساتھ دیا ہے عبوری آئینی صوبہ اس لیے ہم مانگ رہے ہیں کہ جب تک وہ ایشو ریزالف نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں پاکستان کے مختلف جو کانسٹیوشنل ادارے ہیں نفسی ہے سی سی آئی ہے پھر اسی طرح قومی اسمبلی ہے سینٹ ہے اس میں ہماری نمائندگی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہاں نمائندگی ہوگی تو ہماری محرومی کم ہوگی میں چاہتا ہوں میرے ووٹ سے میری عوام کے ووٹ سے ایک وزیراعظم منتخب ہو ہماری اتنی ڈیمانڈ ہے یہ تو کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے اس سے کشمیر کاس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نقصان نہیں ہوتا لیکن انہوں نے بس ایک زد ہے ان کی رٹ لگایا ہوا ہے کہ جی کشمیر کاس کو نقصان پہنچے گا نہیں پہنچے گا اگر خدا نہ خواست ایسا ہے تو وہ ہمیں قائل کریں ہمارے سامنے بیٹھیں ایک کمیٹی وہ بنا لیں ایک کمیٹی ہم گلگت بلتستان کی بنا لیں مختلف سیاسی جماعتوں کی ٹیم وہ منتخب کریں مختلف سیاسی جماعتوں کی ٹیم ہم گلگت بلتستان سے منتخب کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں ٹیبل کے اوپر کہ آیا ہم کب تک بلی کا بکرہ بنتے رہے ہیں آخر ہماری عوام بھی ایک منس ٹیم پہ آنے کی ایک خواہش رکھتی ہے آج دیکھیں گلگت بلتستان کا جو آفیسر ہے جو ایف پی ایس سی کا ایگزیم پاس کر کے سیونٹین کا آفیسر لگتا ہے ہماری بدقسمتی وہ انیس بیس گریٹ تک بھی جاتا ہے لیکن پاکستان کی کسی اور ادارے میں یا کسی اور مکمے میں اس کو انڈیکشن نہیں ہوتی جبکہ ایٹی ایٹی فائف پرسنٹ پاکستان کے مختلف صوبوں سے آفیسر گلگت بلتستان میں تو صرف کرتے ہیں بٹھ ہمارے لوگ نہیں کرتے کشمیر میں تو صرف ایک چیپ سیکچی اور ایک آئی جی پی جو ہے وہ باہر سے ہیں باقی سارے کے سارے ان کے اپنی پیداوار ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پھر آپ سی ایس اس کا دیکھ لیں سی ایس اس میں ہمیں فاتا کے ساتھ ملایا ہوا ہے وہاں پہ ہمارے حقوق دبے جا رہے ہیں پھر کشمیر میں آپ انجینرنگ یونیورسٹیز دیکھیں آپ پھر میڈیکل کالیجز دیکھیں انتہا سے زیادہ ہیں ہمارے پاس بدقسمتی سے ایک ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی کنسنٹریشن نہیں رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم مانگتے ہیں تو کوئی جائز چیز مانگ رہے ہیں